امیر خان اور مطاب بچن سٹارر فلم تھاک سو بندوستان سال 2018 کے نومبر مہینے میں ریلیز ہونے جا رہی ہے اس کی ریلیز کی تاریخ نو نومبر بتائی جا رہی ہے اسی کے ساتھ ہی فلم کو لے کر درشت کافی دنوں سے ایکسائیڈڈ چل رہے ہیں اور فلم کا بڑی بیس سبری سے بھی انتجار کر رہے ہیں آپ کو بتا کر چلیں فلم تھاک سو بندوستان میں آمیر خان اور مطاب بچن کے علاوہ کٹرینہ کیف اور فاطمہ سانہ سیکھ کا اہم رول ہونے والا ہے فاطمہ سانہ سیکھ آمیر خان کی فلم دنگل میں بھی نظر آئی تھی ان کے اپنے کو لوگوں نے کافی زیادہ پسند بھی کیا تھا اسی کے ساتھ یہاں وہ تھاک سو بندوستان کا بھی حصہ بننے جا رہی ہیں تھاک سو بندوستان کا ڈریکشن کیا ہے ویجے کشنا اچاریا نے جبکہ اس فلم کو یہ شراج بینر کا تلیب بنایا ہے بہتی لا جواب یہ فلم ہے جو کی سمندری لٹورو پر ادھاریت ہے اب تک تھاک سو بندوستان سے جڑے دو نئے چہروں کا لک ریویل ہو چکا ہے ایک ہے امتاف سر جبکہ دوسری ہے فاطمہ سانہ سیکھ امتاف صاحبے اس فلم میں خدا بخش کا کردار نبھاتے نجر آئیں گے جو کی سمندری لٹورو کا سردار ہوگا جبکہ اس فلم میں فاطمہ سانہ سے ایک جفیرہ نام کا کردار نبھاتی نجر آئیں گی وہ اس فلم میں ایک موریر کا کردار نبھاتی نجر آئیں گی ان کے اس لکھ کو دیکھ کر اس بات کی ساپسٹی ہو گئی ہے کہ اس فلم میں وہ کافی بہترین ایکشن سین دینے والی ہیں یہ تو ہوگی فلم سے جڑی کچھ دلچہف جانکار ہے لیکن آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں تھک سو بندوستان کے سٹار کاسٹ کی فیس اس فلم میں آمیر خان امتاب بچن سر کرٹینہ کیف اور فاطمہ سانہ سے کام کرنے کے لیے کتنی فیس چارج لیے ہیں یہ آج ہم آپ کو اس ویڈیو بتانے والے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے فاطمہ سانہ سے یہ فاطمہ سانہ سے کو اس بڑی فلم کا حصہ بننے کے لیے بڑا موقع دیا گیا ہے اور اس فلم میں کام کرنے کے لیے انہوں نے دو کرون روپے چارج کیے ہیں جانکاروں کا مانے تو ان کے رول کے حساب سے یہ کافی زیادہ بڑی فیس بتائی جا رہی ہے اور دوسری نمبر پہ کٹنیا کیف کی بات کریں تو کٹنیا کیف نے اس فلم میں کام کرنے کے لیے پانچ کرون روپے ملے ہیں حالانکہ عام طور پر کٹنیا کیف کو ایک فلم کے لیے پانچ سے چھے کرون روپے کی فیس دی جا رہی ہے اسی کے ساتھ ہی تھک سو بندوستان میں کٹنیا کیف کو اتنی ہی فیس دی جا رہی ہے وہیں امتاب سر کی بات کریں تو انتاب سر کو اس فلم میں کام کرنے کے لیے 6 سے 7 کرون روپے کی بیچ فیس دی جارہی ہے اس فلم میں ان کا کافی اہم رول ہونے والا ہے چوتھے اور آخری کلاکار مسٹر پروفیکشنس آمیر خان کو اس فلم میں کام کرنے کے لیے 30 پرتیشت حصے داری پروفٹ کے روب میں ملے گی حالانکہ یہ فیس وہ فلم کے ہٹ ہونے کے بعد ہی لے گے اور وہ ایسا ہر ایک فلم کے ساتھ کرتے ہیں آمیر خان فلم کے ہٹ ہونے کے بعد ہی اپنی فیس چارج کرتے ہیں تو دوستو یہ تھا تھا تھکس و اندوستان سے جڑے کلاکاروں کی فیس اسی کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں تھکس و اندوستان کا ٹریلر 27 ستمبر کو یشرا چوپڑا کے جنم دن پر ریلیس کیا جانا ہے حالانکہ اس بات کی پکھی پوچھٹی نہیں ہو پائی ہے لیکن خبروں کی مانے تو 27 ستمبر کو فلم تھکس و اندوستان کا ٹریلر ریلیس کیا جا سکتا ہے